اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدَا رَبُّكَا لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا صدق اللہ اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ سُوَرَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ حُکم آقالہ علیہ السلام اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم السلام علیہ وسلم وعلى آلی کا وعلى آلی کا وعلى آسحابی کا یا نور اللہ کرن آیا ہن کم جڑا مقا گھن شام تُو پہلے کرن آیا ہن کم جڑا مقا گھن شام تُو پہلے کم ای جڑی جو کم آوی کم آگھن شام کم آم تُو پہلے جو ہکواری اُو بھردہ کم آم تُو پہلے جی دیوا با لڑا ہوئی تھا گھن شام توں پہلے دعائیں جھئی کوئی ہوندی ہے جڑی ہر مشکل تلے دی ہے دعائیں جھئی کوئی ہوندی ہے جڑی ہر مشکل تلے دی ہے کہیں مجبور دی شاکر دعا گھن شام توں پہلے حاضرین مہترم سب کن پہلے تعریف سنا ستائش اس خالق مالک لمیزل ذات دی جہنے لفظ کن فرما کے تمام عالمین کو پیدا فرمایا درود لا محدود و پاکہ ہستی تھے سننے تمان مہنے آقادی ذات تھے جنہیں صدق اللہ نے پوری قینات دا نظام جوڑی ہے مہترم حضرات مختصر حاضری سنو رب دا قرآن اپنے ایمان کو تازہ کرو کیونکہ خطاب ہونے خصوصی خطاب عالم نبی الفاظر جلیر جنابے صحب زدہ والا شان حضرت علامہ مولانا جمیل آمد قریشی زیدہ مجدو مالو وعملو آپ تشریف کی دیانن انہا دیامت دیتے ہک محبت اللہ نارا سمرو نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری علماء اہل سنت نرود پاک پراللہ وسلم خالق کئنات مالک عبدالسما کئنات تا پالن ولا رب کئنات تا پالن ہار جڑا شام سویر رزق دین دے جنویں درنے رب نے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَا أَلَّا تَعْبُدُونِ اللَّهِ يَا کریم رب دی ذات نے فرمائے میڈی عبادت دے بعد عبادت دے لائق رب دالہ دی ذات ہے اتقر مفتی احمد یارخہ نعیمی حکیم الامت آپ فرمائے دین وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُونِ اللَّهِ يَاہُ آپ نے جڑی تفسیر بیان کی تھی بڑی دلچسپ تفسیر بیان کی تھی آپ فرمائے دین رب تعالی دی عبادت دے بعد اور اس آیت دے الفاظ جڑے ہیں اندھے اندر اللہ دے رسول دی ذات استثنائے بھی اللہ اور اندھے رسول دی اعتاد دے بعد بات کو سمجھو اللہ اور اندھے رسول دی اعتاد دے بعد والدین نہ لحسان کرو کیونکہ حدیث پاک ہے نا والدین کنو و زیادہ مال کنو و زیادہ جزاد کنو زیادہ سب شئے کنو زیادہ اللہ دے رسول در محبت رکھو رب نے فرمائے میری عبادت دے بعد رب دی عبادت کیا ہے عبادت کریم رب دی کیا ہے اہم فریضہ میں بیان کرے ساں کیا ہے نماز ہے اہم فریضہ کیا ہے نماز ہے اللہ ماں امام غزالی علی رحمہ فرمیدن ایک قیامت دا ہو سی رب تعالیٰ عدالت دے کرسی لے سی رب فرمیدن سی بادشاہ کو کھڑا کیتا بنے بادشاہ جڑے ویلے کھڑا تھی سی رب فرمیدن سی بادشاہ تے نماز پڑھئے عرض کرے سی بینیاز بینیاز میری زمیں اتنا عہدے ہن اتنا کم ہن میں کوئی ٹائم نہیں ملے رب فرمیدن سی قذبتا تو جھوٹا ہیں جھوٹ ہو لے نہیں رب فرمیدن سی میری سلمان نبی کو گھننا ہو حضرت سلمان علیہ السلام دی ذات گرامی آپ تشریف گھننا سے رب فرمیدن سی سلمان تیری بادشاہ زیادہ ہائی یا اس دی بادشاہ زیادہ ہائی حضرت سلمان نبی تے اوہ ان پرندیاں تے بادشاہ جنہ تے بادشاہ زمین دے اوتے بادشاہ اتاکہ ایک روایت جو پڑھے اگر کوئی شکاری پرندے کوڑنا جائز طریقے دے نال شکار کرے پرندے آپ دیوار گائش آندے ہن آکھے نا سونا فلاں بندے نے ایک کم کی دے ایک شخص شکار کرنے واسطے آندھا پھے تے گیری تے گیرا بیٹھن ایک بینال گفتگو بیٹھے کرے اندھن گیری بیٹھیا دی جڑے شخص آندھا پھے میں کوئی تو دا ڈاوٹ تھوڑی پریشانی لگ دی کہ اے عجیب طریقے دا بندہ ہے اوڑا ہے کہ نانا سامنے تا دی ایک شکل سو وہ سونی ہے امام شریف بدی بدے جببہ پھے بدے ڈاڑھی ہے سب شائص میں کوئی پریشانی کونے ہوا کہ نانا اندھر کچھ ہے کچھ اندھر کچھ ہے بار کچھ ہے پیا اللہ اکبر قبیرہ اکھنجا مقصد ہے پیا زہران کا تصویہ ہومن پیا زہران ٹوپیا تے امام ہومن پے پنچہ سال اوک کرے لوگا کو تبلیغ تے خاتمہ ایمان تے نہ تھی وہ کیا تھی سی اللہ اکبر یہ تھی سلطان الارفین سلطان الاندھر بادشاہ بھی بولے اور میں نے نہ تصویہ پھری تو زبان اللہ تے بولو یا تے دلیں نہ پھری آ کی لیڑا تصویح پڑھ کے آلیب بڑیا تے عدب نہ سکھیا آلیب بڑیا کی لیڑا اوہ دو دنئی جمدے جاگ بنا باہو دے بھام لال ہو بنا کڑھ کڑھے کہ اوہ ایمان والو توجہ کرو میں نے کریم رب دی ذات نے فرمایا میری عبادت کرو میری عبادت کرو ایک جگہ تے نہیں متعدد جگہ تے اتی آیا میری عبادت کرو مہدس بنے جوزی علیہ الرحمہ جائے آکا کریم دی لولک حدیث نکل کی کیے اوہ فرمے دن آؤ میں تو کوئی عبادت گزار بندے تا ذکر سناوا رزق حلال ویں کما دے نل عبادت ویں کریں دے مہدس بنے جوزی فرمے دن بغداز دا شہریں بغداز دے میں چھے ایک بزرگ راندہ ہے دے بزرگ کو ضرورت ہوئی ہے کسے مزدور دی اوہ آیا ہے بازار دے میں چھے عجوی چوکہ دے میں چھے دیکھو لوک کھڑے نو مزدوریاں واسدیں چوکہ دے میں چھے انتظار کھڑے کریں دے میں اوہ غریبوں پریشان نہ تھی وہ میلے آنکہ نے اپنی زبان نال خود فرمایا ہے جنہاں اپنے ہتھ نال کما دے اوہ رب دا حبیب آج دیکھو ہزارہ مسلمان قبریستان دے میں چھے ستے پین لیکن ہن رب دے حبیب سنو نبی دے دیوان نے اوہ مہدس بنے جوزی فرمے دے اوہ بابا آیا ہے بازار دے میں چھے مزدور اٹھیں سی ترہ ترہ دے لوک کھڑے نے مزدوری تے ودہ کھڑے دے کوئی پانچ رو پیٹھنا مانگ دے کوئی ڈا مانگ دے کوئی کتنا مانگ دے ایک نو جوانے دن دی شکل سونی ہے بابا دے میں تورپیاں اندھے کھول گیاں بابا دے میں پچھے پتر نو جوانا تو بھی مزدوری کرنائی جیا بابا مزدوری کرنائی کتنا پیسے گھن دے ہوا کے میرے کچھ شرائطن ہاں ہاں ڈسکین شرائطن او نانا کے ترہ ترہ مزدوری گھنسا آزام جنے میں نے تھی سی میں کم چھوڑے ساں رب دے نماز ادا کرے ساں چیڑا کم میرے ذمہ لے ساں اوہو کم کرے ساں پیاں نہ کرے ساں سڑھو نبی دے دیوانیوں وہ حد سے بنے جوزی پر میں دن بابا او نو جوان کو گھنگی جائیں جنے میں لیں مزدوری دے ہوتے لائیں سی پہنچا دیتے سے کہیں دیتے سی اوہ کم پیاں کریں دے کم کریں دا پیاں زوہر دے ٹائم ہوئے موزن نیازان دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نو جوانیں کم چھوڑی تے آج دے نو جوان کنہ دے میں چھوڑ فریوں نیازان ہوں دی پیئے اتنا زحمت نہ تھی نی کہ کنہ دے میں چھوڑ فری کھڑوں نو جوان لڑکیں دے فوٹوں لاکے گھوم دن تچ موبالاں دی ہوتے رات کو جے تک گانے مویوزک نہ سنے نیدر نہیں آدھی میرے آقا نے فرمایا جرہ بندہ گانے سن دے مویوزک سن دے اندھے دل دے اندر منافقتی میں پیدا تھی دیایں جی میں سبزے دے اندر پانی پیدا ہو گئیں دے سنو نبی دے دیوانیوں میں اگلی بات کر رہاں سنو محتے سے بن جوزی فرمین دے نماز پڑھ کے آ جائیں او نو جوان مایا گھیں روٹی کن سے مکہیں دل کریں دے ایک روٹی دے او اماندار بندہ ہے اسا روٹی چاک جنے میں پہنچی ہیں نو جوانا دے میں روٹی نہیں کھاندہ کیوں میں حال دے کیوں نہیں کھاندہ کیا وجہ ہے اوہ دے روٹی نہیں کھاندہ روزہ رکھ کے آیاں عجیب بات دپ دے کم کریں دے کہی تے بیل چے نال لیکن روزہ رکھ کے آیاں سنو نبی دے دیوانےوں یہ عجیب بات رات ہوئی ہے جڑے والے ٹائم ختم ہوئی ہے نوجوان ونجن لگے بابا پچھے سی پتر کل کی تھا مل سیں انہیں آنکھیں اللہ دے بندے آسیانہ بندے ہیں دس کل کئی ڈٹھی ہے کل کئی ڈٹھی ہے بابا دے فجر تھی گئی ہے میں بھجی پیاں بازار دے میں چھ میں پچھے ملو گاں کنو نوجوان کے انہیں آنکھیں ہفتے دے بعد آن دے کے ترائے دیرہم کمان دے واللگاویں دے بابا دے ہفتہ انتظار کی دے میں اوہ نوجوان کو گھنگیاں والبے ہفتے والچوتھیں ہفتے جڑے میں لے آیاں نوجوان نظر کونی آیاں میں پچھے میں نوجوانوں اوہ گھنگے نوجوان جڑا میں مزدور گھنگے دا میں انہیں آکھیں ایک چاچا جی اے بابا بیمار ہوگی ہے اوہ فلانی جگہ تے گھرے بابا دے میں ترپیاں کبرستانے کبرستان دے پارو کچھی آبادی ہیں کچھی آبادی دے اندر ایک کچھا کوٹھیں جہ دے اندر اوہ نوجوان آرام کریں دائی بابا دے میں ایمیں کھولے تاکھیں نوجوان دے آکھ کھولی ہیں انہیں آکھیں بابا جی آگے میں بابا جی آگے میں اللہ اکبر بابا دے اے پترتے کو کھنڈ سے میں آدھا پیاں اتہیں آشکاتے گنگے دی رمضان گنگے دی ماں جانے ولی دی زبان خدا جان اللہ اکبر جی بات ہے بات مکمہ بابا جی جڑے میں پہنچیں انہیں آکھیں نوجوان بابا جی آتے گے ایادت واسطے پوچھے گے میں کل فوت ہوئے ساں میں کل فوت ہوئے ساں کہ کل میرے کفند فندہ انتظام کرائیں حجیب بات ہے بھئی بابا پریشان ہو گئی ہے کہ اس نوجوان نے کھی سے جہاں تمہاری ہے ترہ درہم کٹھے ترہ درہم کٹھے کہ جتے ہیں بابا جی کل آبا ہے میرے کفند فندہ انتظام کرائیں واسطے پر پریشان ہو گئی ہے اور درہم کل ہی ہے ہی نگو ٹھی تو بھی پیش کر دیتی انہیں گے جڑا نا یہ وقت دا بادشاہ اپنے دیو ہے ٹھیک ہے بھے بابا دے میں چل آیاں رات ہو گئی ہے صبح دے انتظار پیہ کریں صبح دے انتظار کہ ہی صبح دے انتظار نہیں کیتا جیدی صبح دے انتظار پیہ کریں بابا دے صبح دے یہ میں پہنچا پہنچا اٹھے میں ہر پاس بندے آنے پہن اگر چلا کہ انتظام کی تا گئے جنازہ پڑیج گئے سب کچھ ہو گئی ہے وہ دیکھ میں انگوٹھی چاہ کے بتاں میں بادشاہ کو ملے اتفاق دنال بادشاہ علیدہ مل میں بادشاہ کو انگوٹھی دیتے میں کی تیری امانت ہے اچھا امانت بادشاہ نے انگوٹھی دیتے روان لگے وہاں کے ایڈاس انگوٹھی آلہ کی تھا ہے انگوٹھی والا کی تھا ہے انہیں کہ انگوٹھی والے دیار اتنا سراز کیا ہے نہ اس نے میں کوڑے سندھ سندھ پی وجہ کیا ہے انہیں کہ وجہ یہ ہے انگوٹھی اللہ کوئی آمنا ہوئی میرا پتر ہوئی میرا پتر ہوئی اچھا ہوا کے ہائی تھے میرا پتر لیکن نکلا میرا پی رہے اللہ اکبر قبیرہ رب تعالی نے فرمایا وَقَدَا رَبُكَا اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا رَبْ فرمئے میری عبادت دیبات والدین دینا احسان کرو ان اللہ اللہ رب فرمینے بے شک میں صورتہ تشکلہ نہیں دے دا بے ریاضہ تو کیا رب فرمینے دے میں دن لے دا تے آمان لے دا آمین وآخر